السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ تب عاشق کرتے ہیں کہ آپ سب اچھے ہوں گے میں آج یہ ویڈیو صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کو یہ بتا سکوں کہ آخر میں شہاب بھائی کا ویڈیو کیوں نہیں اپلوڈ کر رہا ہوں دراصل دوستوں آپ لوگ بھی جانتے ہی ہیں کہ شہاب بھائی ابھی بھی باغہ باؤڈر سے دس کلومیٹر پیچھے ایک آفیا کٹس سکول ہے اسی میں شہاب بھائی پچھلے کچھ ہفتوں سے روکے ہوئے ہیں اور آپ لوگ دوستوں جانتے ہیں کہ شہاب بھائی ابھی تک سفر شروع کیوں نہیں کی ہے دراصل بات یہ ہے کہ شہاب بھائی کو جو ویڈیو اور لیٹر چاہیے وہ ابھی تک ملا نہیں ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ویڈیو نہیں دے رہا ہے اس نے دھوکہ دیا ہے تو دوستوں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پاکستان نے صاف طرح سے کہہ دیا ہے کہ شہاب بھائی کو جب ویڈیو چاہیے ہم اسے دے دیں گے اور یہی جانکاری شہاب بھائی کے ٹیم نے بھی دی ہے دکت اصل میں یہ ہے کہ شہاب بھائی کو پاکستان سے ایران جا رہا ہے اس لئے انہیں ٹورش ویزا نہیں ٹرانزٹ ویزا چاہیے اور ٹرانزٹ ویزا کے لئے بھارت اور پاکستان دونوں کو مل کر فورن منسٹری سے ایک لیٹر چاہیے جو یہ آگیاں دے گی کہ ان دونوں دیشوں کو مل کر ٹرانزٹ ویزا پردان کرنے کی تک شہاب بھائی کو ٹرانزٹ ویزا کے لئے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ملا ہے جس قرآن سے وہ سفر شروع نہیں کر پا رہے ہیں اس لئے میں ریگولر ویڈیو نہیں ڈال رہا ہوں کہ ڈیلی ڈیلی ایک بات کو بول کر اپنے دوستوں کو پریشان کرنے سے اچھا ہے جب کوئی نیوز اپ ڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بتانے کی تو دوستو آپ ہی بتاؤ کیا میننگ کوئی غلطی کی ہے آپ لوگوں کو ایک ہی ویڈیو کو بار بار نہیں دکھا کر دوستو آپ کو پتا ہی ہے کہ میرا یہ چینل صرف فیکٹ کے لئے ہے جس پر میں فیکٹ ہی ڈالتا ہوں اور ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہوں باقی اگر آپ لوگوں کو کوئی مشورہ دینی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں دوستو آپ سے بس آخر میں ایک ہی گزائش رہے گی کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو دمانا نہ بھولیں باقی اپنے دوستوں کو بھی ویڈیو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی جھوٹ بولنے والے چینلوں سے بچایا جا سکے شکریہ